ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل شیب افتل کی دنیا آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور مجھے امید ہے آپ اپنے فیسٹیول انجوئی کر رہے ہوں گے تو فیسٹیول کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو لے کر آئیوں لولو مول کیونکہ یہاں پر آئی بھی تھی بہت زیادہ آفر اور یہ چل لیا تھا ڈانڈیا کا کچھ فنکشن ابھی وارش ہو رہی ہے ابھی تو نہیں ہو رہا بٹ رات میں یہاں پر کافی کراؤڈ ہو چکا تھا اور مول میں بھی بہت زیادہ کراؤڈ تھا میں زیادہ کوئی شوٹ تو نہیں کر پائی بٹ ہاں جو جو مین چیز تھی وہ میں نے دکھانے کی پوری کوشش کی ہے ٹھیک ہے تو چلیں آپ چلتے ہیں اندر اور ٹائم ہو گیا تھا فائی فٹ ہٹی کا تو اثر کا نماز میں بہت کم وقت تھا سب سے پہلے تو ہم جا کے اثر ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی لولو ہائپر مارکٹ نماز روم جو ہے وہ ہے فورت فلور پر وہ ریسٹ روم بھی ہے اور نماز روم بھی ہے اگر آپ کو ٹائٹ پھل کر رہے ہیں تو آپ مہچا کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کر جائیں گے لولو ہائپر مارکٹ میں اور دیکھیں فیسٹیول کی وجہ سے انہوں نے باہر بھی ایک اپنا بہت بڑی مارکٹ سی لگا رکھی تھی اور یہاں پر تھا کچھ گفٹ ہیم پر اور ایک تھا انہوں نے لکی ڈرو لکی ڈرو میں انہوں نے رکھ رکھا تھا کہ آپ ٹو ہاؤنڈ روپیز کی لولو ہائپر مارکٹ سے شوپنگ کریں گے تو آپ اس میں باؤچر اپنا ڈال سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی کار فریج واشنگ مشین اور بھی بہت زیادہ اس میں آئٹم سے کچھ بھی نکل سکتا ہے تو ہم نے بھی کی تھی اور ہم نے بھی اپنا باؤچر ڈالا تھا اور ہمارے تو ہر کاری نکلے گی انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اور دیکھو سوچنے میں کیا ہے اپنے لیے اچھا سوچ ہی سکتے ہیں تو جیسے میں سوچ رہی ہوں اگر آپ لوگ بھی شوپنگ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ایسے خوش ہوتے رہی ہیں کہ ہماری کار تو نکل گئی تو انہوں نے کچھ یہاں پر گفٹ ہیم پر رکھ رہے تھے جو مجھے کافی پسند آئے تھے اور ریٹ بھی ان کے ریزنے بل تھے تو یہ انہوں نے پوری مارکٹ لولو ہائپر مارکٹ سے الگ باہر لگا رہے کی تھی یعنی کہ انٹر ہوتے ہی لگا رہے کی تھی اور یہاں پر ڈرائی فروٹ کی جو پرائز تھے وہ مجھے کافی ٹھیک لگے تھے تو اس لیے ہی جو میرے کو سمان ٹھیک لگا ہے میں نے زیادہ تر وہی چیز شوٹ کری ہے اور جیسے کہ دیوالی آ رہی ہے تو بہت زیادہ ہاں پر گفٹ ہیم پر چلتے ہیں دیوالی کے ٹائم پر سیوٹ ہو یا ڈرائی فروٹ ہو تو اس کے اکوڈنگ انہوں نے بہت زیادہ ہیم پر رکھے ہوئے تھے اور ہیم پر کے جو پرائز تھے وہ بھی چھیکتے اٹنے کوئی ہائی پرائز نہیں تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی شوپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے کسی کو دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھی کافی ڈرائی فروٹ تھے اور انجیر ایسے ایٹین ہنڈر ایٹین ہنڈر ہوتی ہیں بٹ یہاں پر ہم کو مل گئی تھی ٹوائل ہنڈر آئی تنگ ٹوائل ہنڈر یا ٹوائل فیسٹی تو ہم نے یہاں سے انجیر پر چیز کی تھی اور چوکلیٹ کی تو کیا ہی بات کرو چوکلیٹ بھی فیفٹی پرسنٹ اوف پنو رکھ رکھی تھی اور دیکھیں لو لو ہائپر مارکیٹ سے آپ کچھ بھی لا رہے ہیں تو آپ کو اس کا کیا وہ کوالٹی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایون کوالٹی ہوتی ہے فرس کلاس کوالٹی ہوتی ہے کوالٹی میں کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہوتا ہے یا آپ گروسری لے لو یا آپ گروکری لے لو کچھ بھی آپ مہاں سے پرچیز کر رہے ہیں تو کوالٹی کی بلکل آپ کو چندہ کرنے کی نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں کافی نو نے یہ cups پہار رکھ رکھے تھی اور 150 میں تھے کوئی 250 میں تھا مطلب میں شاید پہلی بارے لو لو ہائپر مارکیٹ میں اتنے ریزم پرائیز دیکھے ہیں کروکری کی تو کچھ بات ہی نہیں کروکری بہت زیادہ اچھی تھی یہاں پر جیسے لڑکیوں شادیوں میں کروکری دی جاتی ہے اس ٹائپ سی کروکری بہت زیادہ اچھی تھی اور اس ٹائم وڈن میں کروکری ہوتی انہوں نے وہ بھی رکھ 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 رکھی اور جتنے بھی پہن مغیرہ رکھے کسی پہ 50% آخر کسی پہ 15% آخر تو سب پہ ایسے ہی تھا چلے آپ لوگ انجو کریں میں آپ کو بھی تھوٹ دیر ملتی ہوں ٹھیک ملتی 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 تو آپ لوگ π میں چائے وغیرہ پیتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں ہے تو میں وڈن کی آتی ہے کچھ اور یہاں پر یہ بھی کچھ یونیک سے بڑھتن تھے تو آپ لوگوں کو میں اچھے سے ایکسپلین کر پا رہی ہوں دیکھیں یہ جتنی بھی پلیٹ سکھی تھی 50% اور جو مجھے چیزیں ٹھیک لگ رہی تھی میں صرف وہ ہی شوٹ کر رہی تھی یعنی کہ جو مجھے ریزنل پر لگ رہی تھی میں وہ شوٹ کر رہی تھی دیکھیں تو یہ مجھے کافی پسند آئی تھی 250 کی تھی اور یہاں پر یہ مک تھیں مک تھوڑی سے مجھے مطلب کے کوسٹلے لگے تھی کہہ سکتے ہیں آپ اور آج جاتے ہیں بوٹلوں میں بوٹل سارے کی سارے 50% off پہ تھی یعنی کہ 100 روپی سے start تھی بوٹل اور یہ تھے ٹی پورٹ ٹی پورٹ بھی کافی اچھے تھے کافی اچھے ان کی کوالٹی تھی اور ویرائیٹی کی بات تو خیر نہیں کی جا سکتی کی بہت زیادہ ویرائیٹی تھی اور ہوت پورٹ پہ زیادہ در 50% off ہی تھا ٹھیک ہے اور جگ وغیرہ بھی ایسی تھے کسی پہ 25 ڈسکاؤن تھا اور کچھ پہ 50% تھا ٹھیک ہے اور جو بوٹلز تھی سارے بوٹلز پہ 50% off ہی تھا اور کوالٹی میں نے خود دیکھی تھی کوالٹی بہت اچھی تھی کیونکہ سارے بوٹلز کم پینے کی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھنے گئے تھے اسٹیل کے ہوت پورٹ اور کوکر اور پین جہاں پر 50% off لگا رکھا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ 2000 کی چیزیں اس کے انہوں نے وہ لکھا ہے کہ 50% اور وہ 1000 کیا دی ایسا بلکل بھی نہیں ہے جس چیز کے جو پرائزیں اس کے اوپر انہوں نے 50% off دے رکھا تھا تو یہاں کوکر بھی کافی اچھا تھا اور پین بھی اینڈ یہ تو خیر ہے ہوت پورٹ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے تھے بٹ میں نے نہیں لیتی کیونکہ مجھے بھی ضرورت نہیں تھی میرے پاس بلکل سیم ہوت پورٹ ہیں آ جاتے ہیں بیٹ شیٹ میں بیٹ شیٹ میں تھی 65% off اور بہت اچھی کوالٹی تھی کپڑے کے اور یہ جتنی بھی بہار بڑتن انہوں نے لگا رکھے ہیں سب پر 50% off ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کروکری اتنی اچھی تھی کہ میرا کروکری شوٹ کرتے کرتے ہی مطلب من کر گیا کہ میں بھی کچھ لے لوں بٹ میں نے نہیں لیا کیونکہ ابھی میری ساری کروکری شادی کی بھی رکھی ہوئی ہے کچھ یوک نہیں ہوا ہے اس لیے بٹ ہاں کروکری بہت زیادہ اچھی تھی اگر آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہے تو آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں صحیح بتا رہی ہوں اور یہاں بھی 50% کا انہوں نے بوٹ لگا رکھا تھا اور واقعی سب چیزوں کی کوالٹی بہت چلے اب دیکھ لیتے ہیں اسٹیشنری کا سمان اور اسٹیشنری کی سمان پہ بھی 50% اور 25% بھی تھا چیک ہے اور کوئی بھی سمان لوکل نہیں تھا سارا سمان برانڈڈ تھا یعنی سارا سمان کمپنی کا تھا بکس لے لیں یا نوٹ بک لے لیں یا آپ کلر لے لیں بیک لے لیں بچوں کا لنچ بوکس لے لیں اور یہ تو بہت ہی پیاری کٹسی تھی اس میں بیک بھی تھا کلر بھی تھا ڈرائنگ بھی سو اب ہم آگے تھے بیک دیکھنے کے لیے اور جو بیک 10000 روپیز کے تھے وہ انہوں نے الگ اسٹرول لگا رکھا تھا اور جو بیک تھوڑے کوسلی تھے وہ انہوں نے الگ لگا رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھی 50% of 1000 روپیز کی یعنی کی بیگ تو بیک کی دیکھو quality کی میں بات کروں گی تو بہت زیادہ اچھی تھی بیک سارے کمپنی کی تھے اور یہاں اندر جو بیک تھے ان پہ کسی پہ 50% تھا کسی پہ 25% تھا اور کسی پہ 75% بھی تھا تو آپ دیکھ سکتے اس کمپنی کا بیک اگر آپ کو 75% پہ مل جائے تو کتنے کا پڑے گا بہت زیادہ یہاں پر ڈرائز تھے اور یہ تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگی تھی portly آج کل یہ چل رہی ہے نا شادیوں میں دولن portly لے کے چلتی ہے تو یہ وہ ہی تھی اور کچھ پاؤچ بغیرہ تھے جہاں پر آگے ہیں ہم کچھ ڈیکوریٹ آئیٹم دیکھنے کے لیے یعنی کی جو ہم اپنے گھر کو ڈیکوریشن کرنے میں استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں جنرل میں بولوں تو یہاں کے جو یہ ڈیکوریٹی پیس سکھی تھی مجھے کھڑے سے توٹل لگے سے یا تو یہ ہے کہ کوالٹی جائے اچھی تھی یہ ہے کہ کچھ یونٹ سے بیٹھانے نہیں لگی مجھے تھوڑی سی کوالٹی یہاں کے زیادہ لگی تھی یہ میررہ بھی کچھ یہاں پر تھوڑی سی پہنٹی ہو رہا ہے تو جو بھی آپ کو چاہیے سب مل جائے گا اور یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کچھ artificial plant ہوتے ہیں بہت اچھے تھے ان کی پرائز بھی ٹھیک تھے اور یہاں پر کچھ original plant ہوتے ہیں وہ بھی تھے اور یہ آگے ہیں دیئے جو کی دیوالی میں use ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہم برائیٹی سے دیئے کہ سب کچھ تو نہیں capture کر پایا کیسے ویڈیو نہ بہت لونگ ہو رہا تھا بہت یہ کیوں ہی کہ جو دیئے تھے وہ کافی unique سے تھی کافی aesthetic تھے اور یہاں پر جو میں بتا رہیت تھی original plant تھے وہ یہ تھے بہت ان کی پرائز تو بہت زیادہ تھے بھائی تو ان کیوں تو ہم نے بس تھوڑا سی capture کر رہا ہے کافی capture کرنے کی پیسے لے لیتا ہے وہ اور یہاں کچھ بچوں کی گاریاں باہرہ رکھی تھی ان کے پرائز تو مجھے نہیں پتا لیکن 50% 66% انہوں نے off رکھ رکھا تھا جب یہ 5,000-6,000 کی تھی اور یہ تھی یہاں پر اس ٹول جو کہ بہت زیادہ unique سے تھی یہ بھی 52% off پہ تھے شاید اور یہاں نے یہ 52% off پہ تھے جب لو تھے وہ پتہ نہیں کتنے پہ تھے اور یہ سلیپر تھی جو کہ 400 روپیز کی تھی سلیپر بھی دیکھو صحیح بولو تو مجھے تھوڑا سی costly لگ رہی تھی 400 کی تو شاید وہ نہیں ہوں گی یا پتہ نہیں کمپنے کی ہو سکتی ہوں اور دیکھیں میرا جو کوسمیٹک کا سمان ہوتا ہے یعنی کی جو میرے face wash ہوتے ہیں یا toner وغیرہ جو میں کبھی use کرتی ہوں تو وہ میں سب یہیں پرچیس کرتی ہوں کیونکہ سیٹا فیل کے جو face wash وغیرہ ہوتے ہیں یا موشورائزر ہوتے ہیں ان پہ offers نہیں ہوتی ہیں لولو مول میں مجھے 10% off پہ مل جاتا ہے تو میرے جتنے بھی مطلب یہ سیٹا فیل کے جو پروڈیکٹ ہیں تو وہ میں زیادہ تر لولو مول سے پرچیس کرتی ہوں کیونکہ اپولو وغیرہ پہ بھی ہم لیتا ہیں تو وہاں سے 10% کا ہمیں off نہیں ملتا ہے لیکن اگر میں لولو سے لیتا ہوں بس ہمیں سے خوش ہو جاتے کیا کر سکتے تو آپ لوگ بھی دعا کریں گاڑی میرے نہیں نکل جائے اور میں یہ ہی ٹائٹل ڈالنے والی ہوں کہ میری لولو مول میں نکل گئی گاڑی کیونکہ اور اب بھائی اتنا گھومنے کے بعد اتنا سب کچھ شوٹ کرنے کے بعد آگئی تھی کھانے کا ٹائم اور کھانا تو ہم لوگ آئی تھی کھا کے آئی تھی میں نے یہاں پہ جو میں ہمیشہ کھا دی ہوں وہی لیے تھے دہی وٹائٹا آپ کو ابھی آگے دکھاؤں گی لولو مول کی کھانے کی سارت کیا ہی بات کو صحیح بتاؤں میں دہا درما کھانے کے لیے جاتی کیونکہ تیسٹی نے تھوڑا نورت کا ٹچ دیتا ہے یہاں نے لیے تھی ہم نے پاؤ بھاجی جو کہ بہت زیادہ تیسٹی تھی اور یہاں میں نے نوڈلز پیک کرا لیے تھی کم سے کم ایک سال بعد میں نے نوڈلز کو ٹائی کیا تھا اور یہاں یہ آگے تھی اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور ہی ٹائی کریے گا یہ ہے دہی وٹائٹا اور دیکھیں گفٹ ہیم پر کی میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے سوٹس وغیرہ ایسے پیک کر کے رکھی ہوئی تھی یعنی کی جو دیوالی پہ چلتی ہیں اور کافی اچھی تھی اور کیک نہ میں صحیح بتا رہی ہوں آج تک کیک اتنے سستے کہیں دیکھے ہی نہیں جتنے سستے کیک میں نے لولو مول میں دیکھے کیونکہ ہم لوگ کیک پرچیس کرتے ہیں اپنے سائٹ سے کہ ہمارے تو یہاں پہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتی ہے ہر چیز جہاں ہم لوگ رہتے ہیں چوکلیٹ ہم بنواتے ہیں وہ یا 700 یا 1000 اور لولو مول میں 300 اور بلکل فریش بلکل فریش ہوتا ہے اور یہ کچھ ہلوے آگئے یہاں میں نے تھوڑا بہتے ہیں ریٹ دکھانے کی کوشش کی ہے اور یہ دیکھیں ہیں خجورتی اور گرم مسائلہ بھی کافی اچھی اوفر تھی اور یہ مجھے بڑا کیوٹی پائی سے لگا تھا بٹ میں نے ابھی نہیں لیا تھا کیونکہ مجھے ابھی جانا ہے اپنے گھر اور اتنے میں آتی ہوں اتنے پھر خراب ہو جاتا ہے سامان سارا تو اس وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ بارشیں اس ٹائم بہت زیادہ ہو رہی ہیں بینگلور میں پورا ویک ہو گیا ہے بارش ہوتے ہوتے تو سامان کا بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے اگر میں زیادہ اسٹور کر لیتی ہوں اور چوکلیٹ بھی بہت زیادہ اوفر تھی یعنی کی جو ڈھائیس روپے کا جو پیکٹ تھا وہ 165 میں تھا یا 150 میں تھا تو گروسری کروکری یا جو یہ کھانے پینے کے ایٹمز ہوتے ہیں بہت زیادہ اوفر تھی الحمدللہ مزایا مجھے جا کر اور 77% پر یہاں پر لگیج رکھے ہوئے تھے جو کہ ہم نے بلکل نہیں لیا کیونکہ ہم لوگ گئے تھے بائیک سے اگر ہم بائیک سے نہیں جاتے تو ہم انہیں پرچیز کر سکتے تھے تو بائیک پہ تو لانے پوسیبل نہیں تھا نا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ جائیں آپ لوگ کو پسند آئے تو دیکھ سکتے ہیں اب آگیا ہمارا یہ سارا سمان جو ہم نے پرچیز کے یا ہم نے گھر کے لئے پیک کرالتی بریانی اور یہ تھے ناریل بسکٹ اور یہ تھا خجور اور یہ لیا تھا ہم نے ہاں پر کیرلا جو ہلوہ ہوتا ہے وہ یہ اکھروٹ یہ کراین بیری چوکلیٹس اور کیا تھا ہاں یہ دو پیکٹ ہم نے یہ ناریل بسکٹ لیا تھے اور لی تھی ہم نے ایک پانے کی بوٹل اور میں نے ہی دیکھو کہ جب بھی مجھاتے ہیں کچھ نو کو جلٹا بلٹا لے گئے یہ آتی ہوں اس بار یہ والا ٹول نہیں لیا ہی ہوں اب پتہ نہیں یوز ہوگا نہیں ہوگا دیکھتے ہیں اگر اچھا ہوا تو آپ لوگ کے ساتھ اس کا review ضرور شیئر کروں گے ٹھیک ہے اور اور بٹ یوز کرنے کی بات پہلے سے نہیں کروں گے اور ہم نے لے دو پیکٹ ہیاں سے انجیر دیکھیں اگر آپ لوگ بھی جا رہے ہیں تو انجیر ضرور پرچیس کر لیجئے گا انجیر کی ریٹ یہاں بہت ٹھیک تھی اور انجیر دیکھنے میں بھی اچھی تھی اور کھانے میں بھی ٹیسٹس کا صحیح ہوگا اور آپ لوگ اب دیکھیں کراؤٹ نیاں کا کیونکہ میں نے سچے تھا تھوڑا بہت اور ہم لوگ مول خونگ لیتے ہیں یا جو فنٹو رہا ہے وہاں چلے جاتے ہیں بٹ اس قدر کوئی کراؤٹ ہو چکا تھا تو میری تو ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ میں کہاں جاؤں اور کراؤٹ کیا تھا جو انہوں نے وہ لگا رکھا تھا اس بھی زیادہ کراؤٹ تھا کیونکہ لوگ وہاں سے ٹھو ٹھاوزن روپیس کی شاپنگ کر رہے تھے کیونکہ شاپنگ کا وہ یہی تک کہ ہمیں لولو ہائپر مارکٹ سے ہی کہ میں دیکھتے ہیں کہیں وہاں پہ بھی کچھ مطلب ہو یا نہیں ہوں میرے تو آنکھ ہی کھل گئی یہاں بھی سچ میں اتنی اوفر تھی کپڑوں پہ اوپر بھی بٹ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ میں کپڑے بہت زیادہ پرچیس کر چکی ہوں تو اس لئے میں یہاں سے بھی دل مار کے اپنا آگئی کیونکہ زیادہ ہمیں پیسے ویسٹ نہیں کرنے تو بٹ یہاں پہ سچ میں بڑے بڑے سٹور میں بھی انہوں نے 50% off پہ لگا رہے تھا سچ میں بلکل ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز 1000 کی تھی تو پھر انہوں نے 2000 کر کے 50% off کر رہے تھا بلکل بھی ایسا میں نہیں کیا ہوں گی کرتے دیکھ لیں آپ 600 روپیزوں سے لیکن بہت اچھے تھے اور یہاں پہ جو اسٹارٹنگ تھی وہ تھی 99 روپیز سے اور کوسمیٹک کے سامان پہ کچھ اسٹارٹنگ تھی انہوں نے محبتہ جس کاجل بغیرہ ہوتی ہیں 49 روپیز سے بھی رکھ رکھا تھا باٹ ماند خل کچھ نہیں لیا تھا کیونکہ میں میک اب سے بہت دور رہتی ہو ہمیں میک اب بغیرہ نہیں کرتی ہو اس لیے اپ لوگ نے اچھے سے انجوئے کیا ہوں اور میں نے آپ کو اچھے سمجھا بھی دیا ہوں کتنی افر کہاں ہیں دیکھیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی جو زیادہ افر ہیں ڈرائی فروٹ پر ہیں یعنی کی گروسری ڈرائی فروٹ پر بہت زیادہ ہیں گروسری آئیٹم پر بہت زیادہ آفر دے ماما ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ جائیں تو آپ لوگ اپنا فوکس اس کو بھی رکھیں گا اور ہاں لولو ہائی پر مارکس نے اپنی جو مارکس نے وہ مول میں ہی ہاں مطلب مول میں نیچھے بھی لگا رہتی ہے اور جو اندر ہے وہ تو ہے ہی بٹ آپ کو اگر لکی ڈرو میں انوار ہونا ہے تو آپ کو ایک ہی ہائیٹ سے شوپنگ کرنی ہے تو آپ کہاڑ سے کر لیں تو ہاؤزم موچیس کی آپ اندر سے کر لیں ایسا نہیں کہ دونوں ہائیپر مارکس ہیں تو ہاں سے کر لیں तو وہ آپ کا نہیں چلے گا ٹھیک ہے میں آپ کو کلیر کر رہی ہوں کبھی آپ لوگ جائیں اور پھر آپ لوگ الگ الگ سے شوپنگ کر لیں سوچیں کہ دونوں ہائیپر مارکس ہیں ایس لیے سو اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے فورت پر اب آپ سوچیں گے سیکنڈ تھٹ کیوں نہیں دکھایا ہے کیونکہ سیکنڈ تھٹ پر تھے برانڈٹ جو اسٹور ہوتے ہیں وہ ہو پس مجھے فور پر جو لگا تھا وہ الگ لگا تھا لائکی ہٹ انہوں نے جو اسٹورل بنا رکھے تھے وہ ایک ہٹ ٹائپ میں تھے تو میں اس کے وہ دکھانے آئے تھے دیرے جانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا جتنا لو لو ہائپر مارکٹ نے اپنا ریٹ ڈاؤن کر رہا تھا اتنا انہوں نے اپنا ریٹ ڈاؤن کر رہا تھا بھئی ایسے تو دیکھو نہیں چلے گا اتنے ہائی ریٹ کی تو ہم کوئی بچیس پرچیس نہیں کر سکتے سو وہاں کے ریٹ ڈیکھنے کے بعد میں نے اتنی زہمت نہیں کری کہ میں اور اسٹورل پر جاؤں ہوں بھئی جب کچھ لینا نہیں ہے تو کیوں ہی جانا تو اب ہم چلتے ہیں واپس گھر اور یہاں ہم اپنا ریٹ ڈال چکے تھے بٹ اس میں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے تھے اس میں یعنی کہ ہم کچھ شوٹ نہیں کر سکتے تھے دیکھیں انشاءاللہ لکھنے کا تو میرا ہی بس ہم میرے پاس کول آنے والی ہے یا تو میری گال نکل گئی یا میرا فریج نکل گیا یا میری سکوٹی نکل گئی دیکھو سوچنے میں کچھ نہیں جا سکتا سوچنے میں کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نکلے گا تو خیر میرا ہی جیسے جوک بٹ اگر آپ لوگ دعا کریں کیا آپ تر نکلی جائے سو ایف یو لائک ڈس ویڈیو سو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو ملو ہوں تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا دھیان رکھے گا اپنوں کا دھیان رکھیے خوش رہیے اور ایک کو خوش رکھیے اللہ حافظ